الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کوئی تعبیر ادھوری نہ رہے مہترم ناظرین رمضان مبارک کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ آج کی گفتگو میں قرآن مجید کی عظمت اور اس کی ہماری زندگیوں میں اہمیت اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ قرآن مجید جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کو نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں اور آپ نے مکہ کے اس معاشرے میں جس میں آپ نے آنکھ کھولی اسی قرآن مجید کی آیات کے ذریعے ان کے لئے ہدایت اور روشنی کا پیغام کیا ان کو تاریکیوں سے نکالا اور روشنیوں کی طرف لے کر گئے اور پورے ماحول کو یہ اکثر تدبیل کر کے رکھتی ہے یہ قرآن عظیم الشان جس کا موضوع انسان ہے جو ڈسکس کرنے کے لئے جو مخاطب ہونے کے لئے مجھ سے اور آپ سے آرہے ہیں جو انسانیت کے لئے ہدایت خدل الناس جو انسانیت کے لئے ہدایت جو انسانیت نے وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کو اپنا رب تسلیم کر لیں اس کی بندگی میں آجائیں جو اپنی رضا کے آگے اللہ کی رضا کو قبول کر لیں اور جو اپنی مرضی کے آگے کو اللہ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کو سر تسلیم میں اطاعت خم کر دیں ایمان لانے والے متقین کے لئے بھی یہ قرآن مجید ہدایت سورہ یونس کی میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی اللہ رب العالمین نے انسانیت کو پیغام دیتے ہوئے انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایمان ناس اے لوگوں قد جاعتكم محرزتم مر ربکم تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لئے نصیحت آگئی ہے یہ نصیحت کہ جو دلوں کو گرمانے والی ہوتی ہے جو دلوں کو نرم کر دینے والی ہوتی ہے جو سامنے والے کو آپ کی جھولی میں ڈال دینے کیلئے کی جاتی ہے یہ قرآن عظیم الشان تمام انسانیت کے لئے نصیحت ہے رہتی دنیا تک کے لئے قیامت تک آنے والوں کے لئے اس کو نصیحت قرار دیا گیا اس میں یاد دہانی ہے مرشتہ عوام کے تذکرے ہیں اس میں ان کے اوپر آنے والے عذاب اور ان کو ملنے والی نعمتوں کے تذکرے ہیں اللہ کے ماننے والوں کا بھی تذکرہ ہے کہ ان کو کیا کیا نعمتیں نوازی گئیں اور جن کو اوپر اللہ کا عذاب آیا اور اللہ کی وعیر ناظر ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی تذکرہ کیا کہ ان کے کیا کرتود تھے یہ قرآن عظیم الشان جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا انسانیت کے لئے اس کے اندر نصیحت موجود ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لئے نصیحت آسل کرنے کے لئے اسان کر دی ہے کوئی ہے جو اس سے نصیحت آسل کر دی ہے یہ ہے قرآن عظیم الشان کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن عظیم الشان اس کی کسرت سے تلاوت کرنی چاہیے کہ یہ دلوں کے ذن کو دور کرتا ہے انسان کو اس کی حیثیت اس کا مقام بتاتا ہے محترم ناظرین رمضان مبارک کے مہینے میں یہ قرآن عظیم الشان نازل ہوا ہے اس کی آیات نازل ہوئی ہیں یہ قرآن جب مکہ کے معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوا اس نے لوگوں کی زندگیوں کے اندر یک سر تبدیل کر کے رکھ دیا یہ ہے قرآن عظیم الشان وشفاء اللہ معافی صدو اور اس قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کے دلوں کی امراض کی شفاء موجود ہے کون سے دلوں کے امراض ہیں جو روحانی امراض ہیں جو دلوں کے امراض ہیں انفرادی امراض بھی اور اجتماعی امراض بھی جو نفاق معاشرے کے اندر موجود ہے جو گناہوں کا پورا ایک آماج کا جو سوسائٹی بنی ہوئی ہے جو معاول شیطانیت کے پنشکنجے کے اندر اور پنجوں کے اندر موجود ہے تاغود کے عبضے کے اندر موجود ہے انسانوں کے اوپر انسان حاکم بن کر موجود ہے وشفاء اللہ معافی صدو جو اجتماعی معاملات کے اندر مسائل پیدا ہو گئے ہیں قرآن مجید ان سے شفاء دینے والا ہے یہ ہے قرآن عظیم الشان یہ انسانیت کے لئے ہدایت اور رحمت اور فرمایا یہ قرآن مومنین کے لئے رحمت اور ہدایت بنا کر بیجا گیا مومنین کے لئے ہدایت اس طریقے سے کہ اگر یہ ایمان لانے والے اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنے والے دنیا میں آتے اور تصور کریں کہ یہ ہدایت قرآن کی ہدایت موجود نہ ہوتی یہ قرآن عظیم الشان دنیا میں موجود نہ ہوتا تو ہم ہدایت کا راستہ پانے کے لئے کہاں بھٹکتے ہمارے لئے ہدایت کا سچشمہ کیا تھا اپنی عقل سے اپنی فکر سے اپنے فہم سے اپنے ادراک سے اپنے شعور سے ہمیں ہدایت کے راستے کو پانے کی جدو دو دو پر جدو جود کرنی ہوتی اللہ رب العالمین نے ہدایت ہمارے لئے مومنین کے لئے اس قرآن کو بنا دیا اور رحمت بنا دیا اور پھر فرمایا قل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بفضل اللہ و برحمت یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے یہ اس نے کرم کیا کیا کرم کیا الرحمان نہایت مہربان ہے وہ رب کون کون ہے وہ رب اس نے کیا کیا ہے علم القرآن اس نے قرآن مجید نازل کر دیا انسان کے لئے ہدایت کا بندو بس کر کے رکھ دیا کب خلق الانسان یعنی انسان کی تخلیق سے پہلے انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے اس کی رایت کا بندو بس کیا میں اس دنیا میں نہیں آیا تھا لیکن میرے لئے ہدایت کا پورا انتظام کر کے رکھا گیا وہ کیسے کیا گیا وہ ایسے کیا گیا کہ یہ قرآن عظیم الشان جو اللہ کا کلام آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا آپ نے اس کی ایک پرٹیکل مثال اس کا ایک پورا معاشرہ اس کی ندینے میں قائم کر کے دکھایا انسانی تاریخ سے گزر کے یہ دین ہم تک ان حالات کے اندر ہم تک مہنچا یہ دین ہمارے گھروں میں موجود تھا یہ ایمان ہمارے دلوں کی زینت بن کر آیا تھا اور اس سے قبل رسول اللہ سے پہلے انبیاء کا سلسلہ ہے جو اور قوم کے اندر اللہ رب العالمین نے اتارا اور اگر آدم علیہ السلام کی بات کریں تو کائنات میں دنیا میں انسان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا بندبست کیا بڑی دلچسپ بات ہے آج کا مغرب کا تصور تاریخ انسانی کیا کہتا ہے کہ انسان نے چاریگی میں آنکھ کھولی ہے جہالت کے اندر آنکھ کھولی ہے جنگلوں کے اندر رہتا تھا لباس اس کے پاس نہ تھا کھانے کو پینے کا کوئی دھن سلیخہ تہذیب طریقہ نہیں تھا اس نے اپنے تجربے سے گزر کے ان سب کو سیکھا اور تمودن کے ارتقاء کے اندر یہاں تک پہنچ گیا جیفکہ دین کیا تصور پیش کرتا ہے اسلام کہتا ہے کہ ہم نے اس انسان کو دنیا کے اندر بیجا تو اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کا کام دیفائن کر دیا تھا اس کا مقصدِ وجود تیہ کر دیا تھا اور اس کو جو کام دنیا میں کرنے وہ تیہ کر دیا تھا ہدایت کا پورا بندبست کر دیا تھا اور پہلا انسان انسان نہیں تھا وہ آدم تھے وہ نبی بنا کر بیجے گا انسانوں کو ہدایت دکھانے والے راستہ دکھانے والے ہدایت کا ان کو وہ بنا کر بیجا گیا تو یہ قرآنِ عظیم الشان مومنین کیلئے ہدایت اور رحمت اس کو بنایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دبان مبارک سے آیات نازل ہو رہی ہیں اشارت فرمائی جا رہی ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قُلْ بِفَضْدِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِي فَبِذَلِكَ فَلْيَقْبَوْا کہ مومنین کے پاس یہ قرآنِ عظیم الشان موجود ہے یہ ان کے پساط موجود ہے یہ اللہ کا فضل اس کی مہربانی ہے لہٰذا هُوَ خَيْرٌ مِمَّاِ اَجْمَعُونَ یہ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ دنیا کے اندر سمیٹ رہے یہ قرآنِ عظیم الشان جس کی اندر ایک انخلاق پر موجود ہے اس کی آیات کے اندر انسانی تاریخ موجود ہے کہ جو انسان کو کھڑا کر دینے کے لئے آئی ہے کہ جو انسان کو اللہ کے رستے پر چلنے اور ثابت قدمی کے ساتھ اس کے پیغام کو دنیا میں نافذ کرنے کا ایک مشن اس کے حوالے کر رہی ہے اس قرآنِ عظیم الشان کی کوئی امانت کے طور پر قرآن نے ذکر کیا کہ اِنَّ عَرَزْنَ اَمَانَتَ عَلَى السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ ہم نے یہ امانت یہ بارے گرا یہ ذمہ داری انسانوں کو رب کے طرف بلانا اور رب کے ساتھ تعلق ان کا قائم کرنا انسانوں کو اللہ کی بندگی میں دینا اس کام کے اس فریدے کی انجام دہی کے لئے ہم نے یہ امانت زمین کے حوالے کی ہم نے یہ پہاڑ کے حوالے کی انہوں نے ذمہ داری کو اٹھانے سے منع کر دیا اس بارد کے بوجھ تلے دب گئے وَحَمَلَهَا الْإِنسَان انسان نے ذمہ داری کو اٹھایا ہم نے اس بوجھ کو اپنے کاندوں پر اٹھایا اور اِنَّهُ کَانَ ظَلِومًا جَهُولًا انسان تو ظَالِم وَجَاہِل واقع اور اسی مثال پر ایک اور انداز میں ایک اور پر آئے میں یوں بیان فرمایا گیا اللہ رب العالمین نے فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا حَزَلْ قُرْآنَ عَلَى جَبَلِ اللَّهُ اَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشَّتِ اللَّهُ کہ یہ اگر کسی ہم پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے زیرہ ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ اس کی خشیت سے اس کی حیبت سے یہ قرآنِ عزیم الشان اس کا انتخاب انسان کے لئے کیا گیا کہ انسان کے اوپر یہ قرآن نازل ہوگا اور انسانیت کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا اسی رمضان مبارک کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اعترک پر یہ قرآن نازل کیا تھا اس قرآنِ عزیم الشان کے اندر ایک درد موجود ہے اس میں ایک قرب موجود ہے اس کے اندر ایک جذبہ موجود ہے یہ بیٹھے وہ کھڑا کر دینے والی کتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا پہلا حکومی یہ دیا گیا کہ اقرآ پڑھو یعنی کہ علم آسل کرو اس کے ساتھ تعلق قائم کرو اس پر غور و فکر کرو یہ قرآنِ عزیم الشان غور و فکر کی کتار آپ کو قرآنِ مجید کے اندر سات سو سے زائد مقامات پر قرآن پر مشاہدہ قرآن کا مشاہدہ دنیا کا مشاہدہ کرنے قرآن پر غور و فکر کرنے کی دعوت ملے گی عقل کے استعمال کرنے کی دعوت ملے گی تم قرآن پر غور نہیں کرتے کیا تمہارے دلوں پر تعلے پڑھ گئیں تم دیکھتے نہیں ہوں کہ ہم نے کیسے اونٹ کو پیدا کیا تخلیق کیا اور پورا ایک سلسلہ ہے یہ آسمان و زمین کی تخلیق میں اور دن و رات کے آنے جانے میں اولوالباق اقل والوں کے لئے نشانی ہے یہ قرآنِ عزیم الشان انقلاق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قرآنِ عزیم الشان کے دعوت مکہ کی گلیوں کے اندر پیش کی تو ماننے والے اس قرآنِ مجید کی آیات کے پر ایمان لے کر آئے اور نہ ماننے والے وہ ایمان نہیں لے کر آئے حضرت عمر فاروق عزی اللہ تعالیٰ کے قبولِ اسلام کا واقعہ ملتا ہے وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اس سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک سے برحراز قرآن نہیں سنا تھا الرحیق المختوم میں صفی و رمان مبارک پوری صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک رات خانِ کعبہ سے ان کا گزر ہوا انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانِ کعبہ کے اندر جو قابے کی دیوار پر چادر لٹکی بھی تھی وہاں کے اس کے باہر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں اس دیوار کی آڑ میں چادر لٹکی بھی تھی ان کی آڑ میں چھپ گیا اور سننے لگا کہ رات کی تاریخ کی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے یہ کلام تو سنو جس کلام سے ڈرائے جاتا ہے جس سے رکا جاتا ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کا کلام سنکا لوگ ایمان لے آتے ہیں اپنے ہوا و جات کا دین چھوڑ دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حقہ کی آیات علاوہ فرما رہا ہے اس میں ذکر ہے قوم سمود کی تباہی کا تذکرہ قومیانات کی تباہی کا تذکرہ اصاب الیمین کا تذکرہ سابو شمال جنت والوں کا جہانم والوں جہانم والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا سنتے گئے اور اس کے روپ کے اندر آتے گئے اور اس روحانیت کے اندر گلتے چلے گئے وہ کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اسے بھاگ جائے لیکن قدم ہٹنے کا دل نہیں کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات علاوہ کی کہ بھیر لو اس کو جہانم کی آگ میں ڈال دو وہ سمجھ کہنے لگے کہ یہ میں سمجھے میرے لئے آیات نہ دیلو میں نے بھاگنا چاہا لیکن میرے قدم چمٹ کے رہ گئے پھر میں نے کہا کہ یہ کیسا عجیب کلام ہے یہ تو بڑا شائرانہ کلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت سنوائی وما ہوا بِقَوْلِ شَائِرْ قَلِيلًا مَا تَقْمِنُمْ میں نے کہا یہ تو بڑا شائرانہ کلام میں تو بڑی کہانت ہے میں نے ادھا سوچا جواب مل گیا آیا تلاوت کی وَلَا بِقَوْلِ قَلِيلًا مَا تَذَكْرُو تم غور و فکر نہیں کرتے یہ کوئی کہانت نہیں ہے سوال ذہن میں آیا پھر کیا ہے تلاوت ہوئی تنزیلون مِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ رَبِّ الْعَالَمِينَ کے طرح سے انحضیل کردہ کلام حضرت عمر کہتے ہیں کہ بس پر ٹھہرانے گیا میں یہاں سے رخصت ہو گیا اور گھر آ گیا اور تین دن تک وہ کیفیت آئی رہی کہ اب کیا کیا جائے لہذا پریشانی کے عالم میں پھر تیسے در اُس گھر سے نکلے اور وہ واقعہ وہ روایات کے اندر ملتا ہے کہ بھرانہ تلوار ہاتھ میں تھی اور ارادہ کیا کہ تاہیے نعوذباللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا خاتمہ کر دوں گا لیکن راستے میں پکڑنے والے نے روکنے والے نے روکا پرپا ہوتا ہے اور وہ جو بھرانہ تلوار علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذباللہ ختم کرنے ہی دارا تھا وہ خود آپ پر فدہ ہو گیا اور اپنی جان دے بٹھا اور اللہ کے حوالے اور رسول کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا وہ عمر فاروق صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسلام کے مقابلے میں شدید تھا وہ دشمن کے مقابلے میں شدید ہو گیا